دوسرا سوال پیغمبر بھی عبادت اللہ کی کیا کرتے تھے ہم پیغمبر کی طریقے پر عبادت کرتے ہیں پیغمبر کے لیے عبادت نہیں کرتے کے لیے میں فرق ہے اللہ کے لیے عبادت ہوگی ٹھیک ہے نا اور یہ کہنے کی ضرورتی نہیں نیت میں آپ نیت باندھ رہے تو کہہ سکتے ہیں میں نیت کرتا ہوں دیکھیں اصل تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے آپ نے دل میں ارادہ کیا میں فرض پڑھنے جا رہا ہوں تو نیت ہو گئی آپ نے ارادہ کیا سنت پڑھنے جا رہا ہوں نیت ہو گئی آپ نے ارادہ کیا دل میں نفل پڑھنے جا رہا ہوں نیت ہو گئی تو اصل میں جو نیت نام ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے اچھا کچھ لوگوں کو اتمنان نہیں حاصل ہوتا ہے تو جن لوگوں کو اتمنان نہیں حاصل ہو سکتا ہے وہ زبان سے نیت کر سکتے ہیں تو کر لیں نیت کرتا ہوں میں دو رکعت نماز فرض چار رکعت نماز فرض سنت کی نیت بان سکتے ہیں آپ ایسے بان سکتے ہیں نیت کرتا ہوں میں چار رکعت نماز سنت واسطے رسول اللہ کے نہیں کہا جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں چار رکعت سنت رسول اللہ کی سنت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہ عمل حضور علیہ السلام نے کیا ہے ورنہ ویسے تو اس کی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کہنا چاہتے ہیں تو واسطے نہیں بلکہ سنت رسول اللہ کی ٹھیک ہے یعنی حضور علیہ السلام کے طریقے پر میں یہ چار رکعت سنت پڑھ رہا ہوں واسطے اللہ ہی کے رہے گا کیونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں چھوٹی ہوں بڑی ہوں کوئی سی بھی عبادت ہوں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہوتی ہیں ٹھیک ہے